ڈی پی او آفس میں ستر کروڑ روپے خرد گرد کرنے کا معاملہ رائے اجاز کو آج اعتصاب عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجرات آئیوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کاراچی نے سابق سی تی او کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنہ اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جیسٹس مامون الرشید نے خاجہ محسن ابباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیستے کے خلاف ورزی پر کار روائی ہوگی وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹسیز جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنہی پر قانونی مشابرت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبح وزیر قانون راجہ بشارہ سربراہ مقرر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور ساتھ سالہ پرانی عمارت کا فیصلہ سپیشل پریمزز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزت نوٹیفیکیشن حاصل کر لیا زلعی انتظامیاں کسی بھی تاریخی عمارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی چیف سیکریٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے متعلق سپیشل پریمزز کمیٹی کی میٹنگ بلا لی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں عمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر رد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شعالم مارکیٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیٹس کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سیٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دبک کر بیٹھے رہے ڈاپٹی کمیشنر سالیہ سائید سخت برہم تین اسسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینرز فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود تمام عمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقادمات درج کیے جائیں جیسٹرس علیہ اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلازے کے لیے لیکویڈیشن بورڈ سے آرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئید رائیوڈ میں ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں لاق قانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چوون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی رازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی میری بھگت سے پلاننگ فرمیشن حاصل کی گئی نیب سے سکیم انتظامیاں اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کی سیفارش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تحلقہ خیز ان کا شافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولس کی دیدہ دلیری مجسرے رانہ شہباز اسسسٹن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرغمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالسطار کو فرار کرا دیا مصطفہ بات پولس نے اسسسٹن ڈائریکٹر سمیت شاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار اسسسٹی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا بھی حکم دے دیا ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمیٹ خلاف ورزی پر ٹرافک پولس ان ایکشن مور سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمیٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی کارروائی بارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمیٹ خریدیں ڈبل ہیلمیٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کر رہے ہیں پیچھے ہلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہلمٹ لینا پہننے چاہیے پیر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کا چلان ہونے چاہیے بغیر ہلمٹ خواتین کو مرسائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز مرسائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پی او چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریوینیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحافظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے ال ڈی اے کی کارکردگی کیا رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور ان سٹرین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں محمود الرشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازعہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے ارگو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں ازائیم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے ایسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے مطالق چند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کی صحصے مطالق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی احکامات کے باوجود عدالت نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہوئی پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے صاف پانی کمپنیز سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمرو الاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت بیس افراد ریفرنس میں شام نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات پر نو جلدوں پر مشتمل پی پی ایک سو اٹھ سر نون لیگ کا نہیں مسائل کا گھڑ ہے صاف پانی ہے ناسیورج کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ملک اصد کھوکر کی مہم جاری شہریوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروا دی وزیراعظم عمران خان کی غربت میٹاو سکیم میں اہم پیشرفت پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تعارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیراعظم چودری نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سبسیدائی سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سانت سے کمایا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور مصری مرگیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کریں گی کیریج ایئر ایکٹ نافذ سیول ایوییشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اشتہارات آویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاف پینتیس ہزار روپے جرمانہ مسافروں کو ادا کرے گی نمی انٹر سکول اور کالیج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتاہی تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاس ماشال روشن کی گئی نننی پریوں کی ایروبکس پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے صبحی وزیر کھیل رائت احمور بھٹی اور لیپٹین این جنرل ریٹائرڈ عارف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاکی چیمپینشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چار سفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکاست وابڈا مسلسل چوتھی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن